جی جناب آج ہم اپنے بہت اہم ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹنگ کا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکٹنگ کا چوکلیٹ ٹاپک ہے میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ یہ مارکٹنگ کا ہاٹ فیوریٹ ٹاپک ہے یہ مارکٹنگ کا چوکلیٹ ٹاپک ہے اس لیے کہا ہے کہ جو ہمارا ٹاپیک یا اس سلسلے سے جو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں This is about consumers اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو کسٹمر اور کنزیمر ہے وہ مارکٹنگ میں سینٹرل ایمپورٹنس رکھتا ہے اور ہمارے اب تک کی جو لرننگ ہے مارکٹنگ میں وہ ہمیں یہ بتاتی ہے تو ہمارا یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس میں ہم بات کریں گے دیکھئے یہاں پر لفظ کنزیمر بائر بیہیوئر استعمال کیا گیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کسٹمر ہے اور ایک کنزیمر ہے اچھا اب کنزیمر ہے یا کسٹمر ہے تو یاد رکھئے گا اس کی عام طور پر دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو اپنے پرسنل ذاتی استعمال کے لیے خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ختم کر دیتے ہیں جس طرح کہ ہم سب لوگ ہیں ہاؤس ہولڈز ہیں ہم سوپ خریدتے ہیں شیمپو خریدتے ہیں ٹوت پیسٹ خریدتے ہیں ڈبل روٹی خریدتے ہیں انڈے خریدتے ہیں جوتے خریدتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں گاڑیاں خریدتے ہیں ہم بہت کچھ خریدتے ہیں ہم وہ تمام چیزیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مارکٹ میں جو چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں خریدتے بلکہ وہ چیزوں کو اس لیے خریدتے ہیں کہ ان سے وہ فردر گوڈز یا سرویسز کو پرڈیوز کریں اور ان کو مارکٹ میں سیل کریں یعنی کچھ لوگ چیزیں ذاتی استعمال کے لیے خریدتے ہیں کچھ ان چیزوں کو فردر سیل کرنے کے لیے یا ان سے فردر گوڈز اور سرویسز بنانے کے لیے خریدتے ہیں تو ایسے لوگ جو اشیاء کو چیزوں کو سرویسز کو اس لیے حاصل کرتے خریدتے ہیں کہ ان کو فردر سیل کرسکیں یا ان کو فردر پڑکشن میں استعمال کرسکیں ان کو بزنس بائرز کہا جاتا ہے تو ہم بزنس بائرز کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں گے لیکن اب ہم جن کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہمارے کنزیومر بائرز ہیں تو آپ کے سامنے سکرین پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کنزیومر مارکٹ کیا ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی جو ذاتی استعمال کے لیے چیزوں کو خریدے گا اس کو ہم کنزیومر کا نام دیں گے اس کو ہم ہاؤس ہولڈ کا نام دیں گے اچھا اب ہم بنیادی طور پہ اس ٹاپک کے اس سلسلے کے اندر کنزیومر کو اور اس کے بیہیوئر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یعنی اگر آپ غور کریں تو ہمارے پیشن اظر یہ رہے گا کہ جو کنزیومر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں یعنی کنزیومر بائر بیہیوئر کیا ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے کنزیومر بائر بیہیوئر سے The buying behavior of final consumers individuals and households that buy goods and services for the personal consumption یعنی کس بیہیوئرل آسپیکٹ آف دی کنزیومر کے ساتھ ازا مارکیٹر ہمارا تعلق کی ہمارا کنسرن ہے دیکھئے ہمارا کنسرن اس چیز سے ہے کہ ہم کنزیومر کی نیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پروڈکٹس بناتے ہیں کچھ goods and services بناتے ہیں اور وہ ہم کنزیومر کو آفر کرتے ہیں اور ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ ان اشیاں ان goods and services کے حوالے سے کنزیومر کا buying behavior کیا ہے یعنی جو کنزیومر ہے وہ کیا پسند کرتا ہے کیسے پسند کرتا ہے کس مقدار میں پسند کرتا ہے کس قیمت میں پسند کرتا ہے کب پسند کرتا ہے اور کیسے پسند کرتا ہے یہ کنزیومر جو behavior کرتا ہے buying کے حوالے سے ہماری اس میں دلچسپی ہے اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی اس discussion کے اندر اور آنے والی discussions کے اندر بھی کہ کنزیومر کس طرح سے buy کرتے ہیں ان کا buying behavior کیا ہوتا ہے دیکھئے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کنزیومر کا buying behavior کیا ہے تو ہم کبھی بھی اچھے مارکیٹرز نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ ہم کنزیومر کو serve کرنے کے لیے ہیں اور اگر ہم کنزیومر کے behavior کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھئے کہ ہم کنزیومر کے behavior کو اگر اچھی طرح سے سمجھیں گے تو پھر ہم کنزیومر کو اچھی طرح سے serve بھی کر سکیں گے تو آئیے ہم move کرتے ہیں اپنے پہلے model کی طرف جو کنزیومر buying کے حوالے سے model of consumer behavior ہے اس سے ہمیں ایک idea ملے گا کہ جو بنیادی طور پر کنزیومر ہے وہ کس طرح سے behavior کرتا ہے تو آپ کے سامنے model ہے جو ہمارا model ہے اگر آپ دیکھیں تو اس model کے اندر تین blocks ہیں تین blocks آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جو تینوں blocks ہیں اس میں پہلا block the environment ہے دوسرا buyers black box ہے اور تیسرا buyer responses کے حوالے سے ہے اچھا آپ غور کیجئے ان تینوں blocks کی اپنی اپنی اہمیت ہے یہ جو ہمارا ترمیان کا block ہے وہ buyers black box کہلاتا ہے یعنی یہاں پر اصل میں buyer buying decisions کرتا ہے اچھا اور اس کے اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو ہے وہ the environment ہے اور environment کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور environment کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے other میں وہ factors لکھیں ہیں جن کو ہم نے macro environmental factors کے نام سے پڑھ رکھا ہے اور اس کے علاوہ marketing stimuli ہے stimuli اصل میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہم اپنی external environment سے receive کرتے ہیں وہ ہمارے لئے stimuli ہوتا ہے جو کہ وہ ہمارے لئے حرکت کا باعث پنتا ہے وہ ہم سے کوئی response generate کروا سکتا ہے تو marketing کے جو four piece ہیں جن کو marketing mix کہتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہاں پر marketing جو ملائے ہیں جس سے کوئی بھی company اپنے consumers کو target کرتی ہے اس کے بعد consumers کی اپنی economic technological social and culture realities ہوتی ہیں اب اس کے بعد یہاں پر اگر آپ ریکھیں جو buyers black box ہے جہاں پر buying decision ہوتا ہے اصل میں یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک buyers characteristics ہیں اور ایک buyer decision process ہے جس کے بارے میں تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں مل کے influence کرتے ہیں the way a buyer makes the buying decision جو buyer کے responses تیسرے ہمارے پاس جو block ہے اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہیں اس کے buying attitudes and preferences ہے اس کے purchase behavior ہے یعنی what the buyers buy اس کے بعد وہ جو وو family میں when where and how much کا میں نے آپ بتایا اور اس کے بعد brand and company relationship behavior یہ سب چیزیں یہ جو ہمارے سامنے ایک model ہے یہ اس کو اصل میں ہم نے فلپ کورٹلر کی کتاب principles of marketing سے adopt کیا ہے یہ ہمیں buyer behavior model یہ بتاتا ہے کہ ایک buyer کس طرح سے buying decisions کرتا ہے اب اس میں فردر جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ buyer characteristics کیا ہوتے ہیں اور buyer decision process کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو buyer کے behavior کو influence کرتی ہیں تو انشاءاللہ آنے والی جو ہماری ویڈیوز ہیں پوش کے اندر ہم discuss کریں گے فردر buyer characteristics کو اور buyer decision process کو تین کیا ویڈیوز واید شکریت